اسلام علیکم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوں آج ایک زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں آج آپ کو صرف اور صرف ایک چیز بتاؤں گی جو کہ آپ کے کچن میں ہر وقت موجود رہتی ہے یہ چھوٹا سا دانہ ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یقین جانے کہ پوری رات اگر آپ کا عزو بیٹھ جائے تو میں سزا کی حق دار ہوں یہ نسخہ آپ کو اتنا فائدہ دے گا کہ آپ کے عزو بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے گا پوری رات آپ جتنا چاہیں اتنی بار مباشرت کر سکتے ہیں بہت کمال کی چیز ہے آپ کی خدمت میں لائیں ہوں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے ملتا رہے اور آپ میری کوئی ویڈیو مس نہ کر پائیں فرینڈز چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس نسخہ میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا نام ہے بڑی الائچی بڑی الائچی آپ کے کچن میں ہر وقت موجود ہوتی ہے یہ بہت سارے مسالوں میں ہوتی ہے زیادہ کہ آپ دیکھیں کہ ثابت گرم مسالہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے سب سے پہلے آپ کو اس کے کچھ فوائد بتا دیتی ہوں نسخے سے پہلے آپ کو اس کے فائدے بتا دوں تو سب سے پہلے تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ گرم ہوتی ہے اور قدرے قبض ہوتی ہے یہ فرحت بخش ہوتی ہے اور بادی کو مٹاتی ہے کھانے کو اچھے طریقے سے حضم کرتی ہے اور بہت زیادہ طاقت بخشتی ہے بھوک کو بڑھاتی ہے بلگم کو ختم کرتی ہے جن افراد کو بہت زیادہ بلگم کی شکایت رہتی ہے ان کے لئے تو یہ بہت اچھی چیز ہے ان کو یہ استعمال کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ اس کے چھلکے کے پانی سے حیزہ اور بخار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ مفید ہے اس کا جو پانی ہے وہ پیاس کو زیادہ تسکین دیتا ہے اگر آپ اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو یہ آپ یہ پیئیں تو پیاس دور ہو جائے گی سارے فائدے ہیں لیکن اب ہم نسخے کی طرف آتے ہیں یہ نہ ہو آپ ویڈیو کو سکپ کر کے آگے چلے جائیں تو ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں فائدے جاننا بھی آپ کو بہت ضروری ہے تو چلتے ہیں اب نسخے کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے سونے سے پہلے ایک بڑی لائچی لینی ہے اس کو توڑ کر اس کے اندر آپ دیکھیں تو کالے دانیں آپ کو نظر آئیں گے آپ نے لائچی کو توڑنا ہے اندر سے اس کے چیرہ ڈال لیں جیسے وہ کھل جائے آپ نے ایک گلاس پانی لے کر اس کو اچھے سے گرم کرنا ہے جب پانی تیز گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے آدھا چمت شہد ڈالنا ہے اور اس کے بعد ایک لائچی ڈال دینی ہے ہو سکے تو آپ شہد پہلے نہ ڈالیں شہد آپ رہنے دے پہلے آپ لائچی ڈال لیں جب دیکھیں کہ لائچی کا رنگ نکل آیا ہے تو آپ اس کو چھان کر کپ میں ڈال لیں آپ دیکھیں گے کہ لائچی نے پانی میں اپنا جو رنگ چھوڑا ہوگا وہ بلکل کہوے کی طرح ہوگا آپ نے یہ کہوے کو کپ میں چھان لینے کے بعد آپ نے اس میں آدھا چمت شہد ڈالنا ہے اور چھلنی میں جو آپ کی لائچی نکلی ہے وہ لائچی آپ نے واپسی اس پانی میں ڈال لینی ہے یعنی کہ کہوے میں ڈال لینی ہے اور یہ لائچی آپ نے تھوڑی دیر چبانی ہے اور پھر تھوڑے تھوڑے سیپ لے کر پانی پینا ہے آپ نے پانی پینے کے بعد اس لائچی کو چباتے رہنا ہے نگلنا نہیں ہے آہستہ اس کو چبائیں اور ایک گھونٹ کہوے کا لے لیں جب کہوہ آپ کا پورا پیا جائے لائچی کو آپ نے اچھے سے دانتوں سے چبا لینا ہے اور پھینک دینا ہے یقین جانے جس رات آپ اس عمل کو استعمال کریں گے اس رات آپ کا عزو اتنا طاقتور اور اتنا آپ کے عزو میں طاقت اور تندی آ جائے گی کہ آپ سے برداشت کرنا بلکل مشکل ہو جائے گا عزو بیٹھنے کا نام ہی نہیں لے گا عزو میں بہت زیادہ طاقت آ جائے گی بہترین اور کمال نسخہ ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو فرینڈز امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی پسند آئے تو لائک تو بنتا ہے تو فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں کل ایک اور اچھی اور نیو زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ